بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹیوی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میری شادی بہت دومدام سے ہوئی تھی شادی سے پہلے میں اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کیونکہ وہ میری اببہ کا بہت پرانے دوست کا بیٹا تھا اور اببہ کی وہ دوست تعلیم کے بعد دوسرے شہر چلے جانے کی وجہ سے اببہ سے ملنی پائے تھے کافی عرصہ بعد وہ پہلی بار تب ہمارے گھر آئے جو میرے چھوٹے بائی کی سالگیرہ تھی اببہ بہت خوش تھے کہ ان کا دوست اب دوبارہ سے واپس اسی شہر میں آ گیا ہے اببہ کے پورزور اسرار پر میرے ہونے والے سسر اپنے اہل و آیال سمیت ہمارے گھر آن پہنچے تھے میں گھر کے انتظامات میں مصروف تھی اور مہمانوں کو سنبھال رہی تھی جو اببہ کے دوست کی اہلیا نے مجھے دیکھا اور اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا انہوں نے اپنے شہر سے بات کی اور وہی مہمانوں کے جانے کے فوری بعد اببہ کے دوست نے اببہ سے میرا ہاتھ مانگ لیا ان کے دو بیٹے تھے چھوٹا بیٹا کسی یونیورسٹری میں شہر تعلیم ہونے کی وجہ سے ابھی ان کے ساتھ نہیں آیا تھا جبکہ بڑا بیٹا وہی موجود تھا اور اببہ کو اس سے مل کر بہت اچھا بھی لگا تھا کیونکہ وہ بہت سلجا ہوا اور پڑا لیکھا تھا کسی اچھی کمپنی میں نوکری بھی کہ رہا تھا اببہ نے اپنے دوست سے سوچنے کا وقت مانگا تو وہ نراز ہونے لگے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں پھر یہ سوچو بچار کس لیے وہ بہت مان سے اببہ کو منا رہے تھے اور میرے اببہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں کر دی کاش میرے اببہ تب اپنے دوست پر اندھا اعتماد کرنے کی بجائے ایک بار سوچ لیتے میں ہر بات جان لینی چاہیے بگر میرے والدین نے بیٹی دینے کے معاملے میں لاپرواہی بڑھتی تھی اور یوں اپنے بائی کی سالگیرہ کے لیے تیاری میں ہی میری منگنی بھی ہوگی اور انگوٹھی پہناتے ہی میری ساس نے فرمایش بھی کر دی کہ وہ چند ماہ میں ہی مجھے بیعا کر اپنے گھر لے جائے گی یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ میں تو سب سمجھنے کی کوشش میں بکھلا کر رہ گی تھی میں ابھی زیر تعلیم ہی تھی کہ ان لوگوں کی بہت شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے میرے امہ اببہ نے میری تعلیم کو وہیں خیر بات کہلوایا اور مجھے تھوڑا بہت کچھن کا کام سمجھا سی کھا کر کچھ وقت میں ہی رخصت کر دیا میرے ماں باپ میں سے کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے ہونے والے شور نے بچپن سے جوانی تک کا سفر کیسے گزارا اور اس کا کردار کیسا رہا تھا میرا سسرال بہت کھاتا پیتا گرانا تھا ان کا گھر بہت بڑا تھا اور اس گھر میں میرا استقبال بھی شاندار ہوا تھا ایسا گھر کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا مگر اپنے سسرال میں ایڈجسٹ کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ثابت ہوا تھا کیونکہ یہاں کا ماحول بہت کھلا تھا لیکن جو بات مجھے وہاں خوشی دے رہی تھی وہ یہ قسم میرے آنے سے بہت خوش ہوئے تھے مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر شادی سے لے کر اب تک بہت چپ چپ سا ہے اور اکثر کھویا کھویا رہتا تھا مجھے شک گزرا تھا کہ شاید وہ شادی کے لیے خوشی نہیں تھا کیونکہ جب وہ ہمارے گھر آیا تھا تو بالکل ٹھیک اور ہنستہ بولتا ہوا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ باقی سب نے یہ بات محسوس کی یا نہیں مگر مجھے یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میں اکثر بات کرتے ہوئے دیکھتی تھی کہ میرے شوہر کی توجہ میری بات پر نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ غیر مری نکتے پر نظر جمائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ملتا تھا میں ایک نہائیت خوبصورت لڑکی تھی جس نے ہمیشہ اپنی تعریف سنی تھی اور شادی کرتے ہوئے مجھے یہی لگتا تھا کہ میرا شوہر بھی باقی سب کی طرح مجھ پر فریفتہ ہو جائے گا مگر یہاں تو اس کا مزاج ہی نہیں مل رہے تھے میں حساس لڑکی تھی مجھے بے توجی اور ایسے رویے بہت بری طرح محسوس ہوتے تھے میں اپنے شوہر کی سالت کی وجہ نہیں جانتی تھی اس لئے حقیقت سے بے خبر میں اپنے شوہر سے متنفر ہونے لگی تھی اکثر راتوں کو میں اپنے شوہر کو کمرے میں ٹیلتا ہوا محسوس کرتی تھی اگر کبھی میں اٹھ کر لائٹ آن کر لیتی تو وہ ایسے گھبرا جاتا جیسے چوری پکڑی گئی ہو اور ہر بار کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا بہانہ بنا کر جلدی سے بستر پر سو جاتا تھا مگر میں اس کی حرکتوں پر اب مشکوک ہونے لگی تھی اپنے شوہر کے بہلاووں نے مجھے جتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ تھا مجھے اس بات پر گصہ بھی آتا تھا کیونکہ ابھی ہماری شادی کو اچھی دن ہوئے تھے اور میں اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ رہی تھی حالانکہ وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ مجھے بڑپور وقت دے اور وہ واقعی میرا خیال بھی رکھتا تھا بگر اس کا یوں گمسم ہونا بھی مجھے ٹھٹکا رہا تھا میں تب جان ہی نہیں پائی تھی کہ وہ کس مشکل سے گزر رہا تھا مجھے حیرت تھی کہ گھر میں اور کوئی بھی اس کی عالت محسوس نہیں کرتا تھا نجانے وہ کیسے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تک نہیں تھے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کب کون اداس ہے اور کون پڑیشان رہتا ہے فرق تو تب پڑتا جب انہیں کسی بات کا علم ہوتا مگر سب ایک دوسرے کی حالت سے لا علم رہتے تھے مجھے یہ بات حیران کرتی تھی میں نے اپنی گھر میں ہمیشہ سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھتے دیکھا تھا پھر ایک روز اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے مجھے گھر والوں کی اس بے خبری کی وجہ بھی سمجھ آگی تھی میری ساس ایک پڑی لکھی عورت تھی جو خود بھی نوکری کرتی تھی مگر اب وہ صرف ایک سوشل عورت بن چکی تھی ساس اور سسر ہمیشہ سے مصروف اور گھر سے باہر رہے تھے بچوں کو آیا نپالا تھا اور جب وہ بڑے ہوئے تو اپنے اپنے مشاغل میں کھو گئے میری ساس نے بتایا کہ شروع سے ہمارے گھر کے چاروں افراد ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہے ہیں کیونکہ سب مصروف رہتے تھے اور ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے تھے اگر کہیں ان لوگوں کو ایک ساتھ جانا پڑتا تو وہ اسی وقت میں ہی ہنس بول لیتے تھے ورنہ گھر میں اس طرح سب کو اپنے تک محدود رہنے ہی پسند تھا مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا تھا بڑے گھرانوں کی یہی بات مجھے بڑی لگتی تھی بیماری ہو یا کوئی پڑیشانی انسان اکیلے جیلتا رہتا ہے مگر دوسرے کو خبر نہیں ہونے دیتا میری شوہر کی پڑیشانی بھی اس کے گھر والوں کی نظر میں نہیں آئی تھی میں نے اسی روز سوچ لیا کہ چاہے میری سسرال میں باقی سب جیسے بھی رہیں مگر میں اپنے شوہر کو توجہ دوں گی اور میں اپنے گھر اور بچوں کو ایک دوسرے کا خیار رکھنا سیکھاؤں گی میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا سوچا لیکن مجھے دن کے وقت موقع نہیں ملتا تھا کیونکہ وہ پھر سے اپنی نوکری پر جانے لگے تھے رات کا جب وہ آتے تو اس قدر تھکاوت کا شکار ہوتے جیسے بہت مزدوری کر کے آئے ہوں ابھی میں اپنے شوہر سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی کہ ایک روز مجھ پر اپنے شوہر کی آلت کا ایسا انکشاف ہوا جس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا اور میرا وجود گویا ٹکروں میں بٹ گیا میں اپنے شوہر پر شک کرتے ہوئے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے وجود میں پھیلتی جان لفا بیماری سے لڑتے ہوئے یوں بے چین اور گمسم رہنے لگا تھا وہ ایک عام سا آدمی تھا جو میرے شوہر آفیس جانے کی تیاری کرنے میں مصروف تھے اور میں کچن میں ان کے لیے ناشتہ تیار کرواری تھی میں ناشتہ لے کر جب کمرے میں پہنچی تو کمرہ خالی تھا اور میرے شوہر باتھروم میں تھے میں کچھ دیر وہی کمرے میں ہی رک کر انتظار کرتی رہی مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی میرے شوہر کمرے میں واپس نہیں آئے تو میں نے باتھروم کا دروازہ بجانے کے لیے دستک دی مگر میں تب ٹھٹک گئی جب دستک دیتے ہوئی دروازہ کھل گیا میں بکھلا کر آگے بڑھی اور اندر جانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اندر گبرہت مزید بڑھ گئی کیونکہ میرا شوہر واش بھیسن پر جھکا گہرے گہرے سانس بڑھ رہا تھا میں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا تب ہی میری نظر پانی میں بہتے سرخ رنگ پر پڑی اور میں سرتا پیر لڑس کر رہ گی میرے شوہر کے مو سے خون آ رہا تھا یہ منظر میرے دماغ کو ساکن کر گیا تھا میں خوف سے چیخنے لگی میرے شوہر دیوار کا سارا لیتے فرش پر بیٹھ چکے تھے میری وحشتناک چیخوں پر سب جمع ہو گئے کیونکہ ابھی صبح کا وقت تھا سب لوگ گھر پڑی تھے میرے دیور بھی ان دنوں گھر آئے ہوئے تھے سب کمرے میں آئے تو میری شوہر کا مو خون سے بڑا دیکھ کر ان سب کے بھی رنگ اڑ گئے میری شوہر کو فوری ہسپتال لے جایا گیا میں رو رو کر نیڈال ہو گی ابھی تو ہماری شادی کو بہ مشکل ایک ماں ہوا تھا اور یہ آفتان پڑی تھی گھر میں سب پریشان ہو رہے تھے ہسپتال میں ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے اور جو مرض بتایا وہ ہمارے سیرو پر دماغے کر گیا تھا میری شوہر کو کینسر ہو گیا تھا اور نہ جانے یہ مرض کب سے لاحق تھا اور پورے گھر کو خبر تک نہیں تھی مجھے بھی اپنی لاپرواہی اور خود ساختہ نرازگی پر گصہ آ رہا تھا ان دنوں گھر میں عجیب سوگوار سی فضاء قائم تھی میرے سسر اور دیور شہر کے اچھے سے اچھے ڈاکٹروں سے رابطے کر کے پاگل ہو رہے تھے جبکہ میں اور میری ساس سارا دن ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے ہم سب کو امید تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کینسر ابھی اس سٹیج پر ہے جس میں علاج ممکن ہے ہماری پریشانی قدر کم ہو چکی تھی ایک روز میرے شوہر نے اچانک مجھ سے ایک انوکی فرمائش کر دی جسے سن کر سب چونک گئے میرے شوہر نے ہم سب سے کہا کہ وہ آخری خائش کے طور پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں اس خائش پر سب نے سر ہلا دیئے کیونکہ یہ بات تو تیہ ہے کہ اللہ کے گھر جا کر کوئی بھی مرض تکلیف نہیں دیتا اور ہم سب بھی ان دنوں بس اسی کوشش میں تھے کہ میرے شوہر کے اندر زندگی کی امید جاگ جائے اور بیماری انہیں پریشان نہ کرے اپنے شوہر کی فرمائش پر میں بھی ان کے ساتھ یاری کرنے لگی میرے سسر نے میرے لیے عمرے کا انتظام کر دیا جو کہ پورے ایک ماں کے لیے تھا اور ساتھ ہی اپنے کسی جاننے والے سے سودیا کے ہی ایک ڈاکٹر سے علاج کے لیے بھی بات کر لی سب کو اس بات سے اتمنان ہو رہا تھا کہ جب میرے شوہر عمرے کا فرض ادا کرے گا اور ساتھ وہیں کہ بہترین ڈاکٹر سے علاج ہوگا تو یقیناً واپسی پر صحت بہال ہو چکی ہوگی ہم دونوں سب کی دعائیں لے کر سفر پر روانہ ہوئے سارے راستے میرے شوہر نے مجھ سے پہلی بار کھل کر باتیں کی جس کی وجہ سے مجھے تسلی ہوئی تھی کہ وہ ابھی بھی کافی حد تک ٹھیک ہے مگر جو ہی جہاز سعودیہ پہنچا اور ہم ائرپورٹ پر اترے تو میرے شوہر نے مجھے ایک لیٹر تھما دیا بولا کہ جب میری روح نکل جائے تو تم چھبیس راتے ہرمے پاک میں گزارنا اور میں تو اپنے شوہر کیا دوری بات پر ہی سہم گئی اس لئے باقی بات پر توجہ نہیں دی اور بری طرح رونے لگی میں پاکستان سے اتنی دور سفر کر کے اکیلی آ چکی تھی اور مجھے امید تھی کہ یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی مگر یہاں تو آتے ہی مجھے جو بات کی گئی تھی وہ میری رونگٹے گھڑے گھڑ گئی تھی میری رونے پر میرے شوہر گھبرا گئے اور مجھے چپ کروا کر گھاڑی میں بیٹھے ہم ہوتل کی کمرے میں پہنچے تو میرے شوہر سفر کی تھکان کی وجہ سے سو گئے اور میں نفل پڑھ کر اور اللہ سے اس کی زندگی کی دعائیں کرنے لگی اگلے روز ہم عمرہ کے لئے روانہ ہوئے تو میں سوچ چکی تھی کہ عمرہ کے دوران اللہ کے گھر میں رہ کر اپنے شوہر ہی سے زندگی مانگوں گی مگر کبھی کبھی ہماری دعاؤں سے پہلے اللہ آنے والا وقت تطیہ کر چکا ہوتا ہے ہمارا ابھی عمرے کے لئے پہلا دینی تھا کہ میرے شوہر کی طبیعت اچانک بگھڑ گئی میں نے کچھ لوگوں کی مدد سے اسے ایمبولنس میں سوار کیا اور اپنے سسر کے بتائے ہسپتار روانہ ہوئی مگر وہاں پہنچتے پہنچتے مجھے دیر ہوگی تھی اور میرے شوہر نے وہی راستے میں ہی دم توڑ دیا میں بڑی جوانی میں ہی بیوہ ہوگی میرے لئے وہ وقت قیامت تھا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا جو مجھے سہارا دیتا یا میرا گم بانٹتا میت کو پاکستان لے جانے کا انتظام کرنے کا سوچ کر ہی مجھے رونا آ رہا تھا جو مجھے میرے دیور نے فون پر بتایا کہ میرے شوہر نے ایک روز پہلے اپنے واہی کو میسج کر کے درخواست کی تھی کہ اگر وہ مر جائے تو اسے سعودیہ میں ہی دفن آیا جائے میری قسمت نے مجھے بہت بڑی طرح آزم آیا تھا کفن دفن کے انتظامات وہیں عمرے پر موجود لوگوں نے کیے تھے اور میں اکیلے ہی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی دو دن تو مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا مگر تیسرے روز مجھے اس لیٹر کا خیال آیا جو مجھے میرے شوہر نے دیا تھا اور بار بار ہدایت کی تھی کہ وہ لیٹر میں صرف تب کھولوں جو میرے شوہر وہاں موجود نہ ہو شاید وہ اپنے مرنے کی ہی بات کر گیا تھا میں نے روتے ہوئے لیٹر کھولا اور وہ تحریر پڑھنے لگی جو جو میں پڑھتی گئی میرا وجود گم سے بے حال ہو تک چلا گیا اس لیٹر میں میرے شوہر کی زندگی کا ایک سیاہ حصہ تحریر تھا اور اس میں درخواست کی گئی تھی کہ میں حرم پاک میں چھبیس راتیں گزار کر اپنے شوہر کی مغفرت کی دعائیں کروں کیونکہ اس سے زندگی میں ایک ایسا گناہ سرزد دعا تھا جو نہ قابل معافی تھا میں اپنے مرہوم شوہر کے ماضی کا وہ سیاہ حصہ پڑھ کر ساکیت رہ گئی تھی میرے ساتھ یہ کیسا دھوکہ ہوا تھا میرے باپ نے برسو بات ملنے والے دوست پر اعتبار کر کے مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا تھا جس کے ماضی سے خود اس کا گرانہ بھی نواقف تھا میں قسمت کی اس ستم زریفی پر کم زدہ بیٹھی ہوئی تھی میرے گر والے اور سسرال والے سب مجھے واپس بھلا رہے تھے تاکہ میں اکیلی صدمے میں نہ پڑھی رہوں مگر میں اپنا گصہ اور اخف کی سب بھلا کر اپنے مرہوم شوہر کی آخری درہاست پوری کرنا چاہتی تھی میں نے وہ پورا اکمہ عمرہ کے دوران صدقے دل سے اپنے شوہر کی مغفرت کے لیے دعائیں کی تھی جبکہ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ میری دعاؤں کو میرے مرہوم شوہر کے حق میں قبول کرتا ہے یا نہیں کیونکہ جو گناہ میرے شوہر سے سرزد دعا تھا اس کی معافی ایسے آسانی سے نہیں مل سکتی تھی مجھے افسوس بھی تھا کیونکہ ایک ماہ اس انسان کے ساتھ رہ کرنا چاہتے ہوئی بھی مجھے اس سے انسیت ہوگی تھی اور میں اس کی موت کا صدمہ بہت مشکل سے برداشت کر پا رہی تھی عمرے کا ایک پورا مہینہ میں نے عبادت کرتے ہوئے گزارا تھا جو میں پاکستان واپس گئی تو اکیلی تھی اور میرے ساس صرف میرے مرہوم شوہر کا سامان تھا میرے ماں باپ اور میری ساس سسر ائرپورٹ پڑی مجھے لینے آگے تھے میری ساس مجھے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی جس بیٹے کی واپسی پر اسے ہار پہنانے کی خواہش تھی آج اس کا سامان لینے آئی ہوئی تھی میں وہیں سے اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر آگی اور عدت میں بیٹھ گی اپنے شوہر کا وہ لیٹر اب بھی میرے پاس موجود تھا اور اس کی ایک ہائش اب بھی باقی تھی جو میں اس کے والدین کو بتانا چاہتی تھی میں چاہتی تھی کہ اپنی اولاد کا وہ آخری حق اس کے والدین ہی پورا کرے میری ساس مجھ سے اکثر ملنے آتی تھی اور وہ ایسی بدنصیم ماں تھی جو مجھ سے پوچھتی تھی کہ اپنی زندگی کا وہ آخری ماں اس کے بیٹے نے کیسا گزارا تھا کیونکہ شادی کے بعد شاید بس میں ہی تھی جو اپنے شوہر کے قریب رہی تھی میں اپنی ساس سے مل کر ہی وہ بات نہیں کر سکی نہ ہی لیٹر دی خواہ سکی کیونکہ وہ عدد کے دوران ہی بیمار پڑ گئی تھی عدد پوری ہوئی تو ایک روز میری ساس سسر مجھے خاص طور پر ملنے آئے میں ان سے مل کر کچن میں جا چکی تھی جب وہ واپس گئے تو میرے والدین نے مجھے ان کے آنے کا مقصد بتایا تو میرا ضبط یک دم جواب دے گیا تھا میرے سسرال والے اب چاہتے تھے کہ میری شادی ان کے دوسرے بیٹے سے کر دی جائے میری ساس اور سسر اپنے بیٹے کی بیوہ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور ایک بار پھر میرے والدین ان کی خواہش پر راضی ہو رہے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا بیوگی کے بعد شاید مجھے کوئی اچھا رشتہ نہ ملے جبکہ ساری زندگی اکیلے گزارنے کے لیے میری عمر ابھی بہت چھوٹی تھی میں اپنے والدین کو صاف انکار کر کے ضروری بات کا بول کر اپنے سابقہ سسرال پہنچ گئی میرے پاس وہ لیٹر بھی موجود تھا میں اپنی ساس اور سسر کو ان کے بیٹے کا سچ بتانا چاہتی تھی میں نے اپنی ساس کو وہ خط پکڑایا اور ایک طرح بیٹھ گئی میری ساس بھی جیسے جیسے خط پڑتی تھی ان کی رنگت سفید پڑتی چلی گئی میں جانتی تھی ایک ماہ اپنے بیٹے کے بارے میں وہ سب پڑھ کر برداشت نہیں کر پائے گی مگر سچ تو یہ تھا کہ بیٹے کی اس شخصیت میں بڑا ہاتھ والدین کا ہی تھا میرے مرہوم شہر کو اپنی تعلیم کے دوران یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند آگی تھی وہ اس کے پیچھے پاغل ہونے لگا مگر وہ لڑکی کسی میڈل کلاس گرانے سے تعلق رکھتی تھی اس کا محول بہت پون تھا وہ باپردہ لڑکی تھی جو کسی بھی لڑکے میں دلچسپی نہیں لیتی تھی وہ اس کا پیچھا کرتا رہا اور بات کرنے کی کوشش کرتا رہا گھر والوں نے پیسہ اور ازادی دے رکھی تھی مگر اخلاقیات نہیں سکھائی تھی اس نے لڑکی کا جواب نہ پا کر اپنی ماں کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو وہ ایک باپردہ اور نہائیت غریب لڑکی کا سن کر بدھگ گئی ان کے خیال میں ایسی لڑکی اچھی نہیں ہوتی جو پردے کی آر میں امیر لڑکوں کو پنساتی پھرتی ہیں ماں سے مایوس ہو کر وہ خود اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر لڑکی کے والدین نے اس سے تنگ آ کر اس کی شادی تیہ کر دی اس نے لڑکی کی شادی کا سنا تو بڑک اٹھا اور دوستوں کے ساتھ مل کر دلہن بنی اس لڑکی کو ہوا کر لیا اس کے عیاش دوست دلہن بنی اس مسوم لڑکی کو دیکھ کر بہ گئے تھے میرے مرہوم شوہر نے جب اس لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش کی تو وہ مول بھی لانے کی بجائے اسے اس سے جھوٹ بول کے کہ اس کے گھر سے کول آ رہی ہے اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرے شوہر نے تب اپنا فون بند رکھا ہوا تھا اس لئے دوستوں کی بات پر یقین کر بیٹھا اور لڑکی کو وہیں چھوڑ کر خود گھر کی طرح بھاگا گھر پہنچا تو پتا چلا کہ سب ٹھیک ہے اسے انہونی کا احساس ہوا وہ واپس گیا تو وہ پاک باز لڑکی اپنی عزت لٹوائے مرنے کے دم پر تھی وہ پاگل ہو اٹھا اور لڑکی کو بچانے کی کوشش کی مگر وہ وہیں دم توڑ گئی وہ اسے گھر لے جانے کی بجائے ڈھر کر واپس اپنے گھر آ گیا لڑکی کے گھر والے اس کے اغوا پر روتے چلاتے پولیس کی مدد سے اسے ڈھونٹے رہے اور تین دن بعد انہیں ایک ویران علاقے کے خالی گھر سے لڑکی کی لاش مل گئی اس باپردہ لڑکی کو آیاش وطرت لڑکوں کے ہاتھ میں دینے والا میرا شوہری تھا اور اس لڑکی کو دلہن کے لباس میں اس کے نکاح سے پہلے اغوا کرنے والا مجرم بھی وہی تھا مگر وہ یہ بات اپنے اندر شبا گیا اور اس واقعے کی کسی کو خبر تک نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ بہت منصف ہے تب ہی میرے مرہوم شوہر کو اس حادثے کے بعد ایک رات بھی نیند نہیں آئی تھی اپنے ضمیر کی عدالت میں روزانہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا اور اپنے جرائم کی فہرست کو چھانتا مافی کی راہ تلاش کرتا رہ جاتا وہ نشاور دواؤں کے سہارے نیند لیتا تھا اور دن پر خود کو کسی مشین کی طرح مصروف رکھتا تھا تاکہ آنکھوں کے پردے سے اس معصوم لڑکی کی لاش ہٹ سکے مگر اس واقعے کو پورا سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا اللہ نے اسے سزا میں بے رامی دے دی تھی اپنے ماضی سے تنگ آ کر اس نے نوکری دوسرے شہر میں تلاش کی تاکہ اس شہر سے اور ان یادوں سے پیچھا چھڑوا سکے وہ ہمارے شہر آیا تو باقی گرانہ بھی یہیں شیفٹ ہو گیا میرا دیور اپنی تعلیم کی وجہ سے وہیں رک گیا تھا یہاں کچھ عرصہ بعد ان لوگوں نے ہم سے مل کر میرے رشتہ مانگ لیا میرا شہر نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا مگر تب اسے ایک روز اپنا ایک پرانا یونیورسٹی فیلو مل گیا وہ لڑکا اسی مرہوم لڑکی کے محلے میں رہتا تھا اس نے باتوں باتوں میں اس لڑکی کے بارے میں بتایا کہ اس کی لاش تین روز بعد جب ملی تو اس کی حالت دیکھ کر لڑکی کی ماں وہیں موقع پر ہی جان دیکھ گئی اور باپ دل تام گیا تھا ان کا گرانہ آج بھی اس حادثے سے نہیں نکلا تھا لڑکی کا باپ اب بھی رو کر اپنی بیٹی کے مجرموں کو بددعائیں دیتا تھا میرا مرہوم شہر یہ بات سن کر پھر سے ساکن ہو گیا تھا اس کا دل جوب سمبلنے لگا تھا اپنے جرم کے احساس سے خالی ہونے لگا اس کی زندگی میں پھر سے بے سکنی بڑھ گئی تھی جب ہماری شادی ہوئی تو وہ اپنے ماضی کی غلطیوں سے نادی مورا تھا اس کی حالت دن بعد دن بگڑتی چلی جاری تھی اور تب ایک روز اس پر انکشاف ہوا کہ اسے کینسر ہے اس نے اس بیماری اور عذیت کو بخشی قبول کیا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا یہ بیماری اللہ کی طرف سے اس کی گناہ کی سزا ہے اور وہ اپنے جرم کی یہ خاموش سزا جیلنے کے لیے تیار تھا ڈاکٹر نے اس کے علاج کے پچاس فیصد ممکنات ظاہر کی تھی مگر وہ جینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا وہ اپنا گناہ دلوانے کے لیے عمرے پر جانا چاہتا تھا اس کی خواہش پر اسے عمرے پر بھیجا گیا تو اس نے اپنے ماضی کی چھپی ہوئی وہ گلتی تفصیل سے درج کر کے مجھے دے دی تاکہ میں اس کا گناہ جان لوں اور اللہ سے اس کی معافی مانگ سکوں وہ اللہ کے گھر توپہ کرتے ہوئے بھی مر گیا تھا اور میں باقی کے دن اس کی مغفیت کی دعا کرتی رہ کی تھی میں نے اپنے شوہر کے اس گناہ کو بلا دیا تھا اور دل سے اس کی مغفیت کی دعا کرتی رہی تھی مگر اب اسی گھر کے دوسرے لڑکے سے شادی کا سن کر میں بڑک اٹھی تھی میری ساس وہ خط پڑھ کر رو رہی تھی اور میرے سسر سر جکا کر گمگین سی حالت میں بیٹھی تھی کاش والدین اپنی اولاد کو ازادی اور پیسہ دیتے ہوئے توجہ اور وقت بھی دے دیا کریں تاکہ اولاد اپنی ہر پریشانی اور خواہش اپنے والدین کو بتا سکیں اگر وہ اپنے مباب کو تب اپنی خواہش بتا دیتا اور اگر اس کی خوشی کو دیکھ کر میری ساس لڑکی کو قبول کر لیتی تو وہ وقت نہ آتا نہ ہی اس مصوم لڑکی پر وہ قیامت گزرتی اس قط کے آخر میں دو خواہشات درج تھی ایک میں میرے مرہوم شوہر نے التجاہ کی تھی کہ اس کے گناہ کی اللہ سے معافی مانگی جائے جبکہ دوسری خواہش یہی تھی کہ اس کی طرف سے اس مظلوم لڑکی کے گھر والوں سے معافی مانگی جائے وہ خود ہی اتنی حمد نہیں رکھ پایا تھا کہ خود جا کر اپنا گناہ ان کو بتا سکتا اور ان سے معافی مانگ سکتا میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ آخری خواہش اب وہ لوگ پوری کریں اور اس لڑکی کے بڑے باپ سے تب تک معافی مانگنے جاتے رہیں جب تک وہ دل سے معاف نہ کر دے اس کے ساتھ ہی میں نے شادی کے لیے بھی معذرت کر لی جس گھر میں والدین یہ بھی نہ جانتے ہو کہ ان کی اولاد کیا غلطیا کر رہی ہے اس گھر کے لڑکے نہ جانے اخلاقی حدود کو کتنی بار پار کر چکے ہوں میرے انہوں شوہر کا ماضی بھی سب سے چھپا ہوا تھا اور اب اس کے چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس قسم کا انسان ہے اور گھر سے باہر اس کا کردار کیسا ہے میں ایسے انسان سے دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میں رشتے سے انکار کر کے لوٹ آئی تھی میں جانتی تھی اب وہ لوگ بکیا زندگی اسی پچتاوے میں گزار دیں گے کہ کاش اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دیتے اس کی زندگی تو اتنی ہی تھی مگر وہ ہنسی خوشی زندگی گزار لیتا اور اس کی زندگی زمیر کی عدالت میں روزانہ سزا جیلتے نہ گزرتی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے شوہر کی مغفرت کے لئے دعا ضرور کیجئے گا آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو کیسا لگا مزید ایسی سچی کہانی اور واقعات کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نگے بان